اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ اور آج میں آپ لوگا بتاؤں گا کہ میو آئی نائن کے نئے اپ ڈیٹ سات نو بائیس میں کیا نیا آیا ہے دوستو سات نو بائیس کا مطلب 22 سپتمبر 2017 اور یہ اپ ڈیٹ آپ کو 22 سپتمبر کو مل گئی ہوگی کیونکہ دوستو یہ بیٹا اپ ڈیٹ اور بیٹا اپ ڈیٹ ہمیشہ فرائیڈے کو ملتی ہے چلی دوستو دیکھتے ہیں کہ اس کے وارٹس نو میں کیا کیا چیزیں نہیں آئی ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے فونز میں ابھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے یعنی کہ جیسے می2 می2 اس می4 آئی ریڈمی 2 ریڈمی 3 ریڈمی نوٹ 2 ریڈمی نوٹ 4x ان سب ڈیوائیس میں دوستو یہ اپ ڈیٹ سسپنڈ ہو گیا ہے سسپنڈ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اس فرائیڈے سٹرڈے سنڈے یہ اپ ڈیٹ نہیں آئے گی اب یہ اپ ڈیٹ آپ کو اگلے فرائیڈے ملے گی تو جو اگلے فرائیڈے آپ کو اپ ڈیٹ آئے گی اسے کے ساتھ اس اپ ڈیٹ کو بھی مکس کر کے دے دی جائے گی تو اگر آپ کے پاس ریڈمی نوٹ 4 ریڈمی 3 ریڈمی 2 ریڈمی 4 آئی تو ان سب ڈیوائیس میں دوستو ابھی فیلحال یہ اپ ڈیٹ تو سسپنڈ ہو گئی ہے تو انتظار کیجئے اگلے فرائیڈے کا اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ نیا مل لاتا ہے تو واتس نیو میں دیکھیں گے دوستو تو ہمیں بس دو تین چیزیں مل لاتی ہیں یہاں پہ مل لاتا ہے کہ long pressing soft buttons lead to force close issues یہاں کیا ہے تو اگر آپ ان soft buttons کو دبائے رہتے ہیں جیسے دوستو اگر آپ یہ دبائیں گے تو home پہ چلی جائے گی یہاں دبائیں گے تو recent کھل لائے گی لیکن دوستو یہی soft buttons کو آپ دبائے رہتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کے کچھ چیزیں کھل لاتی ہیں تو وہاں پہ یہاں جو ہے force close آ جاتی تھی کبھی کبھی دوستو ایسا ہوتا تھا کیونکہ نیا addition ہوا ہے یہاں پہ settings میں اگر آپ جائیں گے additional settings میں جائیں گے تو buttons and gesture shortcuts کا نیا addition ہوا ہے تو اس کے کارن دوستو یہ کافی اچھے سا optimize نہیں تھا تو beta rom میں force close ہو جائے رہی تھی اگر آپ ان سب buttons کو دبائے رہ رہے تھے تو اب دوستو یہاں جو problem میں اسے fix کر دی گئی ہے اس کے بعد دوستو next ملتا ہے sorting contacts for the russian language اگر آپ russian language کے استعمال کرتے ہیں جو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ india کے ہیں تو ضرور نہیں کرتے ہوں گے تو دوستو اس میں کچھ problem تھی جسے fix کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا اس کے بعد دوستو next ملتا ہے issues of recently used pictures were rotated automatically یا کیا ہے دوستو دوستو یہاں جو problem تھی وہ یہاں تھی کہ اگر آپ gallery میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں جو photo acd ہے لیکن اسی طرح سے اگر آپ recent میں جاتے تھے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے photos جو ہے rotate ہو جاتی تھی حالانکہ دوستو یہ photo کو میں نے rotate کیا ہے تاکہ میں آپ کو example دکھا سکوں تو کچھ اس طرح سے یہاں کام کرتا تھا تو جو ہے اسے بھی fix کر دیا گیا ہے اب آپ کی photos جو ہے automatically rotate نہیں ہوگی اب دوستو جیسی photos آپ لیں گے بلکل ہی ویسی ہی رہے گی اس کے بعد next آ جاتی ہے دوستو آپ دیکھیں کہ اور کچھ بھی ہمیں نیا update میں نہیں ملتا ہے تو جیسا کہ میری عادت ہے دوستو میں آپ کو ہمیشہ بتاؤں گا کہ آخر کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں اس میں نہیں ملاتی ہیں ایکسٹرا چیزیں بتاؤں گا دوستو یہاں پہ میں notes میں کچھ چیزیں لکھ کر کے رکھا ہوا ہوں جیسے کہ سب سے پہلا چیز ہے sensing accounts in dual apps یہاں کیا ہے تو اگر آپ settings میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ dual apps میں جائیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ settings میں جائیں گے اور dual apps accounts میں جائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ پہلے آپ کو dual apps accounts ملنا تھی اب دوستو کچھ اور options بھی ملنا تا ہے کہ آپ dual apps کو کس چیز سے sync کرنا چاہتے ہیں وائ فائی سے sync کرنا چاہتے ہیں کہ sync کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کچھ یہ سب options بھی نہیں add ہوئی ہیں جو کہ آپ کا due lap accounts کو اور بھی اچھا بناتی ہیں تو day by day دوستو due laps اچھا ہوتے جا رہا ہے اب آپ کو due laps میں account کی کوئی بھی problem نہیں آگی اس کے بعد دوستو next update ملتا ہے recording type in sound recorder یہ کیا ہے تو اگر آپ sound recorder کے استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو مل لائے گی یہاں پہ recorder میں تو اگر آپ settings میں جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک نئی طرح کی setting آئی ہے اس کا نام recording type اب اس میں آپ تین طرح کی recording type کو choose کر سکتے ہیں پہلا ہے دوستو کی music اگر آپ کو music record کرنا ہے تو لکھ رہا ہے کہ music کو آپ اچھے quality میں record کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو move the mic closer to the source of the sound for better quality اگر آپ کو voice record کرنا ہے دوستو تو آپ کو mic کو اپنے face کے پاس لے جانا ہوگا تاکہ جو ہے اور بھی اچھا quality آئے اور تیسرا option ہے دوستو interview اگر آپ interview mode کرتے ہیں تو دو لوگوں کی بیچ آپ کو ایسے phone کو رکھنا ہوگا اور اس کے بعد ایک ادھر ایک ادھر بیٹھے گا تو interview میں بھی اچھی quality کی sound آئے گی تو یہاں پہ دوستو ہمیں تین طرح کی چیزیں مل لاتی ہیں music voice اور interview ہوتی یہ کافی اچھی چیز ہے حالانکہ دوستو میں sure نہیں ہوں یہ me max 2 ہے تو ہو سکتا ہے کہ specially دوستو سے فیسیکلی فیچر ہوگی لیکن آپ confirm کیجئے کہ کیا یہ فیچر آئی ہے نہیں آئی ہے اگر آپ کے ریڈمی note 3 میں سات نو بائس آ چکی ہے اس کے بعد دوستو next ملتا ہے emulated sd card option removed ابھی بھی دوستو میں confirm نہیں ہوں کیونکہ یہ me max 2 ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ update آپ میں آئی ہوگی کی نہیں آئی ہوگی یا کیا ہے دوستو اگر آپ additional settings جائیں گے developer options میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں گے کہ emulated sd card option غائب ہے یہاں پہ دوستو آتی تھی emulated sd card option اسے ہٹا دی گیا ہے تو پتا نہیں کیوں ہٹایا گیا مجھے نہیں پتا کافی زیادہ لوگوں کو problem ہو رہی تھی اس لیے تو وہ option دوستو اب مجھے نہیں مل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ redmi note 4 میں ہوگی me max 2 میں نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ confirm کیجئے کیا یہ option آپ میں ہے یا نہیں ہے اس کے بعد دوستو ہمیں ملتا تھا no speaker option ہی نیس screen recorder اگر آپ screen recorder میں جائیں گے یہاں پہ ملتا ہے دوستو screen recorder settings میں جائیں گے تو پہلے ہمیں sound source میں تین طرح کے option ملتا تھا پہلے ملتا تھا دوستو mute دوسرا ملتا تھا mic اور تیسرا option ملتا تھا speaker mic پہ دوستو آپ کا mic سے sound record کرے گا لیکن دوستو speaker سے آپ کا phone کا internal sound record کرے گا یعنی کہ دوستو اگر آپ کو یہ app کھولے اس app میں sound ہے وہ sound record کرے گا اب دوستو اسے ہٹا دیا گیا ہے اب بس mute اور mic کر دیا گیا تو ایسا کیوں کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا ringtone وغیرہ record کرنے کے لیے وہ صحیح تھا دوستو لیکن اسے ہٹا دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی bug ہوگی بعد میں آ جائے گی اس کے بعد دوستو نیکس ملتا ہے tap on recent file name to go to location اب یہاں دوستو ایک پورانی feature ہے لیکن میں نے اسے آج جانا یہاں کیا ہے دوستو اگر آپ کوئی file manager کھولتے ہیں اور مان لیجے دوستو آپ نے file manager کھولا اور یہاں پہ آپ کو ملتا تھی recent کی tab اب یہاں پہ دوستو recent کی tab میں آپ بہت سارے چیزیں دیکھتے ہیں تو اگر آپ details میں جائیں گے تو آپ کو جاننا ہے کہ آخر یہ recent جو ہے آخر کہاں پہ ہے یعنی کہ جو photo یہ کہاں پہ ہے تو آپ اس photo پہ tap and hold کیے رہیں گے more میں جائیں گے details میں جائیں گے یہاں پہ دوستو blue color کی location دے دیتی ہے تو اگر آپ اس پہ tap کریں گے تو directly آپ اس location پہ جا سکتے ہیں یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو حالانکہ آپ یہاں پر بھی tap کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا show کرے گا لیکن یہاں سے tap کر کے دوستو آپ جا سکتے ہیں directly location پہ تو یہاں پہ ایک دم کونے میں tap کرنا ہوگا یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو تو مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ نہیں تھی دیرے دیرے کر کے میں نے جانا تو یہ بھی کافی اچھی چیز ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ کیا مل لاتی ہے تو show invisible albums اب یہ بھی ایک پورانی چیز ہے دوستو جو کہ آپ کو مل لائے گی تو gallery میں جائیں گے اور press and hold کیا رہیں گے یعنی settings میں جائیں گے یہاں پہ ایک option مل لاتی ہے show invisible albums کا اب اس کے بارے میں میں confirm نہیں ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہو سکتا ہے جو آپ نے file کو hide کیا ہوگا تو وہ دکھاتی ہے لیکن دوستو اس سے آپ کو invisible albums show کرنے لگیں گے جو file hide ہے یہ کافی اچھے option ہے اور یہ پہلے بھی تھی لیکن میں نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا دوستو بس اتنا ہی چیزیں مل لاتی ہے 7-9-22 میں اور جن جن devices میں یہ update suspend ہوگی یہ میں بتا دوں کہ آپ کو یہ اگلے Friday کو مل لائے گی تو اب ٹنشن نہیں لیجی اگلے Friday تک کا انتظار کیجئے اور میں کہوں گا کہ اچھا ہوا کہ یہ update suspend ہوگیا کیونکہ دوستو اس میں کچھ بھی زیادہ اچھا feature نہیں ملتا ہے اور کچھ کچھ چیزیں features بھی missing ہیں تو آج کا یہ ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو ہمارے یہ 7-9-22 کے چینل لوگ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے سنل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز پر like and comment کیجئے Thank you